کیا آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ایکویٹی مارکٹ میں پیسہ لگانے والا سب سے بڑا انویسٹر کون ہے اور اس سب سے بڑے انویسٹرز نے کتنا پیسہ ہندوستان کے بازروں میں لگایا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس بڑے انویسٹر نے پچھلے سال کتنا ریکورڈ منافع کمائیا ہے اور اگر وہ منافع کا آکڑا میں آپ کو دوں 35000 کروڑ تو کیا آپ وشواس کریں گے نہیں نا اسی لئے آج میں نے ایک خاص ملاقات کی ہے ہندوستان کے بھارت سرکار کے بعد سب سے بڑے انویسٹرز سے اور دیش کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی سے جہاں LIC of India LIC وہ انویسٹر ہے جس نے اس وقت ہندوستان کے بازروں میں 8 لاکھ کروڑ کا ایکویٹی انویسمنٹ کیا ہوا ہے یہ ہے ان کی پورٹفولیو کی ویلیو اور پچھلے سال ویتوش 2021 میں 35000 کروڑ روپے سے زیادہ کم منافع بک کیا ہے جہاں بک پروفٹ اور یہ سب کرنے کے لئے جو سب سے ذمہ دار ویکتی ہے وہ ہے LIC کے منیجنگ ڈائریکٹر مکیش گپتا صاحب اور آج میں آپ کی ملاقات انہی سے کروانے جا رہا ہوں گپتا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد سر آپ نے زیبیدنس کے لئے وقت دیا اور ہمارے ساتھ ہمارے درشکوں سے بات چیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ سر پہلا سوال یہی سے آ رہا ہے کہ ہمارے درشکوں کو ایک بار میں ڈیٹا بتا دوں کی اس وقت LIC کا ایکویٹی انویسمنٹ 8 لاکھ کروڑ کے آج پاس ہے جو مارکٹ ویلیو ہے اور پچھلے سال ویتوش 2021 آپ کے لئے بہت شاندارہ تو پہلے پچھلے سال کی ہائلائٹس بتائیں کتنا منافعہ LIC نے کمایا ہے اور کتنی ایکویٹی انویسمنٹس کی ہیں پچھلے سال ہم نے ایکویٹی مارکٹ سے لگ بگ 35,500 کروڑ کا منافعہ درج کیا ہے اور لگ بگ 92,000 کروڑ کا ہم نے نویش پچھلے ورش میں ایکویٹی مارکٹ میں کیا ہے نیا کیا ہے اور ہمارا تو جیسا لائیسی کا یا کوئی بھی لائف انشورنس کمپنی کے فنڈز ہوتے ہیں تو لنگ ٹرم لنبی اعوذی کے لئے ہمارے پاس فنڈز ہوتے ہیں اور ہم ایکویٹی مارکٹ میں لگاتار جو نویش کرتے ہیں آئی آئی دی ریگولیشنز کے تحت تو اس میں ہمارا یہی پریاس ہوتا ہے کہ جو بہترین کمپنی ہیں فنڈامینٹلز ان کے سٹرونگ ہیں ان میں نویش کر رہے ہیں اور لگاتار نویش کر کے پالیسی دھارکوں کو بہترین ریٹرن اور سرکشت نویش کر سکیں تو LIC جو ہمیں بہار سے دیکھ کر سمجھ آتا ہے آپ اچھے سے بتا پائیں گے کیا وہی سٹریٹیجی ہے کہ جب بازار بن رہے ہیں لائف ٹائم ہائی پر ہیں تو تھوڑا تھوڑا پروفیٹ بوک کرتے جائیں اور جب کہیں دو جار بیس مارس دو جار بیس جیسا موقع آ جائے تو باقی سب جب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں LIC ڈٹ کر کھڑا ہے پیسہ لگانے جی آپ اگر دیکھیں گے تو نیمگگام ہمیشہ کانٹریرین انویسٹر رہا ہے جب لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اسے ہمیں افسر دیکھ کے اور جو بھی بہترین پکس ہوتی ہیں اس میں نویش کرتے ہیں اور جب لوگ خرید رہے ہوتے ہیں تو ہم کہیں ہمیں افسر نظر آتے ہیں کہ منافع ہم بک کر سکتے ہیں تو وہاں پہ منافع بک کرتے ہیں اور اسی سٹریٹیجی کے تحت ہم سارا انویسمنٹ کرتے ہیں تو نشید روپ سے مارچ بیس میں ایسے افسر تھے جہاں پہ بہترین پکس اپلبد تھیں بڑی اچھی مولے پہ تو ہم نے اس میں نویش کیا اور بیس کی کئیس میں جہاں ہمیں لگا کہ افسر ہیں پروفیٹ بک کرنے کے تب نویش کرنے کے لیاتے سے موں میں پانی آنے والے دام تھے اور اب بھی پروفیٹ بک کرنے کے لیاتے ہوں گے لیکن ہر سمیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر سمیں نویش کرنے کے لیے بھی افسر ہوتے ہیں کچھ کمپنیز کچھ جہاں پہ فنڈامنٹل سٹرونگ ہیں جہاں پہ آگے گروت سٹوری ہمیں نجر آ رہی ہے اور ہم ہمیشہ لمبی اہودی کے لیے دیکھتے ہیں تو شورٹ ٹرم والا ہمارا نجیریہ نہیں ہوتا اس لیے ہر سمیں نویش کرنے کے بھی افسر اپلبد ہوتے ہیں اور جہاں بھی لگتا ہے کہ اس جگہ ہم پروفیٹ بک کر سکتے ہیں اور چونکہ اس سال پھر سے لائف ٹائم ہائپر مارکٹ ہیں پورے سال یہ فائننشل یئر میں اس سال پھر سے لائف ٹائم ہائپر مارکٹ ہیں پورے سال یہ فائننشل یئر میں اپریل سے لے کے اب تک کی بات کریں چھے مہینے کی شروع آتی ہے تو جڑا ایک اندازہ دیں سر پچھلے سال 35,000 کروڑ کا منافع بک کیا ہے لائی سی نے اور اس سال یہ رنڈریٹ کہاں تک مہچی ہے ہم اگست تک لگوک ایکیس ہزار کروڑ کا مطلب ہی اس سال پھر سے نیا ریکارڈ بن سکتا ہے اس کی پوری سمباؤنا ہے سمباؤنا ہے نربہ کرتا ہے کہ بھوئیسے میں کیسے آسر ملتا ہے کس طرف مارکٹ جاتا ہے سمباؤنا ہو سکتی ہے لیکن کیا اس سال بھی آپ نیا نیویش کرنے کے بارے میں بھی اتنے ہی اتصائیت ہیں کس طرح کا نیا نیویش کرنے کی لائی سی کی یوجنہ ہے ہم جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہم ہمیشہ آسروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جہاں پہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو ریسرچ ٹیم ہے فنڈامینٹلز کے بیس پہ جن کے ویلیویشنز ہمیں لگتا ہے کہ ابھی اچھت ہیں وہاں پہ ہم نیویش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لگاتار کیش فلو ہے ہماری رینیویل پریمیمز اور پریمیم انکام سے اور اسے ہمیں نیویش کرنا ہی ہے تو نیویش ہمارا لگاتار چلتا رہتا ہے جہاں آسر آتے ہیں ہم منافع بھی درج کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے بیمہ دھارکوں کو بہترین ریٹرنز بونس ریٹ ان کو دینا ہے اس کا ہم دھیان رکھتے ہوئے تو اس ورش بھی ہم نے ابھی تک اچھا نیویش کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ورش بھی اگر جیسا کیش فلو اور ویو سائے بنا رہا کوویڈ کا کیسی نیرو رہتا ہے اس کے آدھار پر اس بار نیچی طرف سے بہترین پچھلے سال سے بھی بیٹر نیویش اور پروفیٹ بوکنگ کا پریاس رہے گا گپتہ صاحب تو جیسے آپ نے کہا کی کافی پیسہ آپ کے پولیسی ہولڈرز جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں وہی آپ بازار میں لگاتے رہے تو اس بار پھر سے پانچوں انگلیاں گی میں ہیں کہ ایک طرف مارکٹ بڑھ رہا ہے جو آپ کے انویسمنٹس ہے اس پر منافع رہا ہے دوسرے طرف کوویڈ کے بار لوگوں میں جیدہ انشورنس کو لے کر جاگ رکھتا آئی ہے تو کیا بزنس لیول پر بھی مارکٹ سٹ کر اگر میں بزنس کی بات کروں پریمم کالیکشن کی بات کروں پولیسیز کے بکنے کی بات کروں تو وہاں پر لائیسی کا بزنس کیسا رہا ہے اب تک اس سال انیل جی اس پر پچھلے ڈیڈ ورس سے جو پینڈیمک کے قارن جو ستھیاں بنی اس میں نشتی طرف سے بیمار کے پرتی جاگ رکھتا لوگوں کی بڑی ہے کہ اگر سیونگ ہم کر رہے ہیں تو اس کا کچھ پورشن لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس میں لگانا چاہیے تو بیو سائے میں بڑھو تری ہو رہی ہے اور دوسری چیز یہ ہوا ہے کہ رینیوال پریمیم جن لوگوں کے آلریڈی بیما ہے وہ نشتی طرف سے سمیں پر بھر رہے ہیں تاکہ پولیسی ان کی ریسٹ کور چالو رہا ہے تو ہماری رینیوال میں لگوک آٹھ سے نو پرتیشت گروہ تھے اس بار بھی اور نو بیو سائے میں بھی ہم نے پولیسی لگ بگ پینسٹ لاگ پولیسی کر دی ہیں کیس پرسنٹ کی گروہ تھا ہماری پولیسی سیلز میں اس بار ہے تو یہ بردھی چل رہی ہے اور جاگ رکھتا بڑھی ہے جو پوزیٹیو اس سارے اس پینڈیمک کی سیچویشن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جاگ رکھتا بڑھی ہے ان کو آوشکتہ محسوس ہو رہی ہے کہ جیون بیمہ اور سواستے بیمہ ہونا ضرور رہی ہے تو وہ پوری انشورنس انڈسٹری کے لیے ایک اچھا سائن ہے اثروائز یہ مانا جاتا ہے ہمیشہ کہ جیون بیمہ تو کوئی خریدتا نہیں ہے ہم وہ سب جیسے کسی کا فون آئے نہیں مجھے نیچے یہ رکھ دیا یہ کچھ چینج آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سامنے سے پوچھ رہے ہیں وہ مجھے انشورنس لینا ہے لیکن یہ ہوا ہے کہ ابھی نا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی پہنچ رہا ہے مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پرتیقشاہ کر رہے ہیں کہ کوئی جیون بیمہ آئے ہم سے سمپر کرے اور ڈیجیٹل پہ بھی اسی لیے بڑھایا ہے انلائن بھی لوگ بائی کرنے لگے ہیں تو وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سویم آ رہا ہے دو سال پہلے جب میری ملاقات ہوئی تھی لائی سی میں اور ایم ڈیز کے ساتھ میں بھی انٹریوز میں نے کیا تھا تو مجھے ڈیجیٹل پر بتائے گا تھا کہ بڑا فوکس ہے اور زائر سے بات ہے یہ جو ڈیڑھ دو سال کا پینڈیمک کا پیریڈ رہا ہے اس میں تو کافی کچھ کاروبار لائی سی نے بھی ڈیجیٹل میں ہی کیا ہوگا وہاں کس طرح کا رجان ہے گروتھ ہے اور لائی سی کے ڈیجیٹل پلیٹ فرم پر کاروبار بڑھانے کو لے کر کیا پلانز ہے یہ نشطی طرح سے کوویڈ نے ہمارا جو ڈیجیٹائیشن کا پروسس تھا اس کو اور گھتی پردان کیا ویسے بھی لائی سی ہمیشہ سے ٹیکنالوجی پر اپنا نیویش کرتی رہی ہے پچھلے ایک ڈیٹ ورش میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ڈیجیٹل اپشنز پریمیم پیمنٹ کے لیے رینیویل کے لیے ہمارے پولیسی دھارکوں کو دیئے تو ڈیجیٹل اور آف لائن آؤٹ آف آفیس ہمارے پریمیم کا لگوک ستر پتیشت پریمیم ہمارا جو ڈیجیٹل موڈ سے آؤٹ سائیڈ برانچ آفیس آیا برانچ میں بھی آنا بھی بند ہو رہا تھا لوگوں کا اور سارے مومنٹ بند تھے لیکن اس کے دوارہ ہمیں رینیویل اور رینیویل پریمیم ملتی رہی ہے دوسری چیز نہ ہو گئے آس آئے کے لیے بھی کیونکہ ہمارے ابھی کرتا کو ایجنٹ کو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گھر پہ آئے ہیں اور وہ بھی نہیں نکلنے کی صحیح میں تھے تو ہم نے پچھلے ورش میں ایک ان کو اینیبل کرنے کے لیے کہ وہ ڈیجیٹلی بینا فیس ٹو فیس کینواز کیے پالیسی پروکر کر سکے ہیں اس کے لیے ایک آتمنیر بھر ایجنٹ نیو بزنس ایپ آنندہ میں تک آتمنیر بھر ایجنٹ نیو بزنس ایپ ڈیجیٹل ایپ آنندہ اس کو نام دیا شورٹ ہوں ہم نے آنندہ ایپ ہم نے لانچ کیا پچھلے ورش اور اس میں کیا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ وہ پیپرلیس ہے بلکل جو وہاں سے پہلا پریزنٹیشن بھیجنے سے اور بینیفٹ ریلیسٹریشن سوٹیبیلٹی فورمیٹ سے لے کے پروپوزل فرم بھرنا اور ایک ایڈی آئی کے تھوڑھ ای سگنیچر جو آئی آئیڈی نے ہمیں دوزار بیس میں نومبر میں سبھی لائیف انشورس کو علاو گیا کہ آپ ویٹ سگنیچر ضرور نہیں ای سگنیچر کر سکتے ہیں ای سگنیچر اور سارا پرستاؤ ایجنٹ ریپورٹ سب کچھ میڈیکل سب کچھ ڈیجیٹلی اپلوڈ کر کے ہم اس کو انڈرائٹ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے سمجھو آج ایل ایسی کی ایک پولیسی خرید نہیں ہے مجھے کسی ایجنٹ سے کوئی ملنے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف آن لائن ایجنٹ آپ کو لنک بھیجے گا اس کے بعد لائن سی لنک سے آپ کو ویلیڈیشن کرنا ہے اوٹی پی بیسٹ آثنٹیکیشن ہے اور اس کے بعد پولیسی بھی ہم ای پولیسی ایشو کرتے ہیں پورا پروسس اگر سب کچھ نیٹ ورک ٹھیک ہے تو پورا پروسس ایک گھنٹے میں پولیسی ایشو انس تک ہو جاتا ہے ایک گھنٹے میں پولیسی ایشو ہم نے اس میں پچھلے نومبر میں جب یہ لانچ ہوا تھا تب سہبی تک ایک لاکھ پچھتر آزار پولیسی اس میں کمپلیٹ کیے لیٹل ایپ ایک ہم ابھی گرتاؤں کے لیے لائے ابھی ہم ہمارے ڈیولیمنٹ آفیسر کے لیے بھی ایک پرگتی نام سے ایک لیپ ابھی لانچ کیا ہم نے جس سے وہ اپنے سارے ایجنٹس کا پورا پرفومنس ٹریکنگ اور ان کا مونیٹرنگ ان کا وہ کر سکتے ہیں یہ لیٹسٹ ہے ایک سفتہ پہلے لانچ ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پریمیم پیمنٹ کے لیے سارے موڈس یو پی آئی کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ ہمارے گوگل پی جو کرنا چاہے جو بھی ہیں سب سے آج پریمیم پی کی جا سکتی ہے اور ایک اچھا ہی جو شاید اور جگہ نہیں ہوگی کہ ان کا جو بھی چارجز ہوتے ہیں وہ لائی سی بھی آر کرتی اگر کریڈٹ کارڈ سرویس چارجز اگر لگ رہے ہیں تو وہ رہاک کو نہیں ڈیوٹ ہوتے ہیں وہ لائی سی کیا بات ہے تو ایسے ہی لائی سی کا وہ ٹیگ لینڈ نہیں کی جندگی کے ساتھ بھی اور جندگی کے بات بھی تو جو جو ہمارے درشک یہ مانتے ہیں جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا ایک دھارنا من میں بنا کے بیٹھے ہیں کہ جو پرائیویٹ انچورنس پلیئرز ہیں وہی ٹیک سے بھی ہے وہی ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے تو آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے جو گفتہ صاحب نے بتائی کہ پونے دو لاکھ پولیسیز ایسی ایسی ایشیو کی ہے لائی سی نے جہاں پیپر لیس ہیں کمپلیٹلی اون ڈیجیٹل پلیٹفارم ہیں ایون پولیسی تک الیکٹرونک موڈ میں دی جارہے ہیں یہ گھجب کا اچیویمنٹ ہے ہم نے پچھلے ورش میڈیکل میں بھی ہمارے جو نئے میڈیکل سرویس پروائیڈرز ہیں ان کو اینیبل کیا ہے کہ وہ میڈیکل ریپورٹ ڈیجیٹلی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو ایمی آر اور تیلی ایمی آر میڈیکل ریپورٹ ویڈیو میڈیکل اور تیلی میڈیکل بھی ہم نے پچھلے سال دیڑ سال میں انٹروڈیوز کیا ہے گھجب واقعی میں قاویل تعریف ہے کہ اس طرح کے بڑے ٹیکنولوجی ٹیکنولوجی کے فرنٹ پر ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں ایک اور بات جو انویسمنٹ کی وہیں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کیا اب اس بدلے ہوئے ماحول میں جہاں پچھلے سال سے اس سال آپ نے بھی دیکھا ہے اور چونکہ آپ تو لائی سی پر سارا انویسمنٹ آپ ہی کے ہاتھوں میں ہیں نئے انویسٹرز کافی آئے ہیں مارکٹ میں انشورنس کو لے کر بھی کافی لوگوں میں جاگ رکھتا بڑی تو کیا اس طرح کے پروڈکٹس آپ کے زیادہ بکھ رہے ہیں یولپ ٹائپ کے کہ جہاں انشورنس بھی ہے اور انویسمنٹ بھی ہیں ان کی ڈیمانڈ کس طرح کی ہے یولپ میں نسچی طرح سے پچھلے سال ڈیڑھ سال میں اس میں لوگوں کا انٹریس بڑھا ہے لوگوں کی روچی بڑھی ہے اور وہ اس کو یولپس کو خرید رہے ہیں ہمارے یولپس میں بہت اچھی گروہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمیہ میں یولپس میں اور بھی وہترین گروہ آئے گی پر دوسرا شہطر جو ہے وہ ہے term insurance جس میں لوگوں کا انٹریس ہے کیونکہ جو ہمارے یونگ سٹرز ہیں ملینیل وہ سب چاہتے ہیں کہ پروٹیکشن ملے کریکٹ تو term insurance اور یولپس میں ہمارا اچھا ٹریکشن ہے لوگوں کی مطلب سر میرا اگلا سوال اسی وے تھا اور مجھے ڈر یہ ہے اور آپ سے تھوڑی assurance بھی چاہیے کیونکہ لگ بگ لگ بگ سارے private players جتنے insurance private companies سب نے term insurance کے دام بڑھا دی ہیں premium بڑھ گئی ہے لائسی کرنے تو نہیں جاری ایسا فیلال تو ہمارے rates وہی ہیں premium اور پچھلے سال سے جب سے لوگوں نے بڑھایا ہم اسی rate پہ ہیں اور ابھی تک ہمیں ایسا کوئی لگنی رہا ہے experience سے کہ بھویش میں کیا ہوگا بڑی بات ہے کیونکہ جنرلی کوویڈ کے نام پر جو کچھ بھی ہوا ہے claims بڑے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی اگر insurance premium نہیں بڑھانے کا سوچ تو یہ بڑی بات ہے آتا ہوں اس بہوچ چیت بات پر جس سب کو انتظار رہتا ہے لائی سی 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 کب آئے گا سی بھویش 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 میں کب کیا ہوگا وہ ہی بتا پائیں گے میں اس بارے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن میں اتنا تو پوشی سکتا کی لوگوں کو بہت انتظار ہے اور اسی انتظار سے جوڑی ایک دو سوال میں پوشنا جاتا ہوں کی کیا کچھ ایسا من بنا رہے ہیں چاہے آپ بنائیں چاہے دیپم بنائیں دو طریقے سے چونکہ ہم ہمارا چینل ماس ریٹیل انویسٹرز دوارہ دیکھا جاتا ہے ایک ان کا کوٹا زیادہ ہو ایک اور دوسرا جو آپ کے پولیسی ہولڈرز ہیں جو آپ کے ساتھ جندگی پر اپنی نکالتے ہیں یا آپ کے ایجنٹس ہیں جو آپ کے لئے خون پسین آئی کر کر کام کر تے ہیں ان کے لئے کچھ سپیشل کچھ سپیشل کوٹا کچھ تو ایلائی چاہے آپ کے پولیسی ہولڈر ہوں ایجنٹس ہوں یا انہیں بھی اچھا لگ کہ ایک ایسی دیش کی نربہ کرتا ہے ایک اور چیز جس پر میں آپ بھائی بھی دھنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں آئی ڈی 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 بینک جب ایلائی سی نے ایڈی بینک میں حصہ داری خرید لوگوں نے بہت سوال اٹھا ہے سمجھے ارے یہ کیا 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 لیکن ایلائی سی نے کر کے دکھا کہ کس طرح سے ایک بینک کو بہت اچھے طریقے سے ترنراؤنڈ کیا جا سکتا ہے پی سی اپنے پیروں پر کھڑا کر بینک 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 اچھا منافع دکھا ہے سارے نپ اکر لیا اور پی سی بینک ہمیں امید ہے کہ اچھا پرفرم کرے گا بینک سار آئی ڈی بینک آئی بینک کی رہے گا یا لائی سی بینک ٹائپ کچھ ہو گیا میں تو کافی سمجھ انتظار کر رہا ہوں کہ شاید نام بدلے نہیں ضرورت نہیں لائی سی کا نام تو سب کو معلوم ہے ٹھیک آئی پیوز آرہے ہیں نینی طرح کی کمپنی سٹوری ہے یونی کون سٹارٹ اپس اور ٹیکنولوجی سے جڑی کمپنی جو آرہی سٹوری اور اس پر بڑا ریسپونس آرہ ہے بڑے انویسٹرز کا لائی سی کا کیا بھی ہو ہے اس طرح کی سپیس پر کیا لائی سی ابھی بھی وہی جو ٹریڈیشنل انویسمنٹ جو آپ کی فیلوسفی رہی اور جہاں پر اب تک بڑا پیسہ بنائیں یا پھر اب آپ نے شروع کر لیا ہے کہ ہم بھی دیجٹل والے ٹیکنولوجی والے نئے زمانے کے کاروبار پر ان میں نمیش کر ابھی ہماری جو ٹائم نیویش کی ہماری نیتی ہے ایک تو آئی آئی ڈی ای ریگولیشن کے انوروپ ہے دوسرا ابھی تک یہ سفل سٹیٹیجی ہے تو کبھی فیلال کوئی پریورتن والا بیچار ہم نہیں کر رہے ٹھیک بات ہے کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے سر چونکہ آپ میری سمجھ میں ہندوستان میں سب سے بڑے انویسٹر ہیں ایکویٹی مارکٹ میں سنگل اگر کسی کہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے بعد آٹھ لاکھ کروڑ کے آس پاس کا ایکویٹی کا پورٹ فولیو ابھی مارکٹ پر جو دیکھ ہے تو بہت زیادہ مارکٹ بھاگ گئے لائف ٹائم روز ہو ہوں گا کہ growth history انڈیا کی intact ہے اور stock ہو سکتا ہے لیکن overall جو ہم جہاں نیویش کر رہے ہیں تو ان میں آگے ہمیں long term value ابھی بھی نظر آتی ہے تو اس لئے ہم invest کر رہے ہیں مارکٹ میں ہو سکتا ہے کچھ سکرپٹ وائز دیکھیں کچھ سکرپس میں ایسا لگ سکتا ہے کہ overall ہمارا جو ہے کہ ہماری research team پوری research کر جہاں نیویش کرتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ لمبی حوضی میں اس میں بہت strength آگے نظر آرہی ہوں آپ ایکویٹی سے ہٹ کر debt میں government سیکرٹری میں fixed income میں بڑا portfolio جو ہے اور بیاز جنہیں almost lowest level پر رائٹ وہاں پر LIC کی کیا پوزیشننگ ہے کیا ویو ہے آپ debt میں fixed income میں کس طرح انویسمنٹ کر رہے ہیں ہمارا بینلی انویسمنٹ کا میجر پورشن جو ہے وہ گورنمنٹ سیکیورٹی اور ایس ڈی ایل میں ادھا رہتا ہے اور جو بھی ریٹ سو بھی نشط روپ سے کم ہو رہی ہیں لیکن کیونکہ security بھی ہمارے policy holders جو long term policy holders ہیں ان کے لئے بہت کرنا پریفر کرتے ہیں short term کے نیویش ہمارا کام ڈیٹ میں ڈی سیکس میں ایک سوال ہو رہے سر آپ کے لئے بہت سارے پرائیویٹ پلیئر سب آج چکے کافی پلیئر سائز میں بڑے بھی ہو رہے ہیں بزنس کے لیات سے اور چونکہ آپ IPO بھی بات ہے بات ہے کہ لوگ کمپیر بھی کریں گے ایک بار جب ہمارے سامنے لیس سارے آنکھڑے ہوں گے آپ دیکھیں گے اچھا لیس اتنی بڑی ہے بزنس کے لیات سے پورٹفولی کے لیات سے لیات پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ کرنے کو لے کر ہمارے دیکھیں اور ہماری سرویس اور ہمارے سارے فیل فورس پلس ہمارے لائی سین کی ٹیم نیٹ ورک تو اس سٹرنس پہ ہم لیوریج کریں گے آپ آج بھی دیکھیں گے تو گرامی شہتر میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہی سب جگہ ریچ ہے اور اس کا ہم ایڈوانٹیج ملتا لگا دار صدار کر رہے ہم ورلڈ کلاس سرویس ورلڈ کلاس ڈیجی تائیزیشن اور اس میں سب میں کمپیٹیٹیشن سے آگے رہیں یہ ہماری سٹیٹیجی ہے اور پروڈکٹس ڈیولپمنٹ میں پروڈکٹس ایٹ کمپیٹیٹیو ریٹس بیٹر اوپشنز اپورچنیٹیز اور جو بھی مارکیٹ سیگمنٹ سیگمنٹ جیسے آپ نے بات کی یو لپ کی تو یو لپ میں ہمارے پاس ہمیں گروت کا پروڈنشل زیادہ نہ جارا اور ابھی جیسا ٹریکشن ہے جیسا لوگوں کا بھی ہمارے انویسٹرز بھی رسک لینے کو تیار ہیں مارکیٹ لنک پروڈکٹس میں تو اس میں ہم فوکس کریں گے پروڈکشن گیپ بہت ہے تو کمپیٹیشن کی جگہ یہ ہے کہ جو پروڈکشن گیپ اور جو پوٹنشل آبیلیبل اس پوٹنشل کا کتنا حسام ٹیپ کر سکتے ہیں ہم ہم ادھیک سا ٹیپ ٹیپ کریں کمپیٹیشن اپنے آپ سب گرو کریں انڈسری گرو کریں اس کے لئے بڑھے گا سر انٹریو ختم کروں اس سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کیونکہ لائسی کو جانا جاتا ہے سب سے بہترین کلیمز کے لئے کلیم ریشو سب سے بہتر ہے آپ دل کھول کر بونس بھی دیتے ہیں تو آپ کے جو پولیسی ہولڈر سے ان کے بحاف پہ میں ایک پولیسی ہولڈر کو کچھ بمپر بونس آنے کی امبید کی جائے ہمارا تو سسٹم بلکل جو بل ڈیفائن ہے جو سر پلس جو بھی جنریٹ ہوتا ہے جتنا بھی آئے ہوگی ہم اپنے پاس رکھتے نہیں تو نشطی روپ سے پولیسی دارک نشطی رہے ہمارا بڑا بونس اور ڈیویڈن دینے کی بھی تیاری میں اور دوسری طرف آئی پیو لانے کی بھی تیاری میں تو میں اس آف سر پر بس یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ آپ نے لائی سی کے بارے میں کہا جو گروت ہے جو ہمارے چھتیس لاکرور سے کرمچاری ہیں ادھیکاری ہیں اور فیل فورٹ ہیں ہمارے بھی کرتا ہیں ان ساری چیلنج چنوٹی پونٹ پرستیتیوں میں بھی انہوں نے نویو سا ہے اور سیوائیں ساری بھرے اچھی طرح بہترین دھنگ سے بنائے رکھی اور ایک لائی سی کا ریپوٹیشن ہے ایک ہی میں جو ٹرس کو بنائے رکھا اس کے لئے میں سب دھنی واد کر ساتھ دینے کا تیگ لائن یہ آپ خود وہ کرتے ہیں جنگی کے ساتھ بھی جنگی کے بعد بھی موکیش گپتہ صاحب بہت بہت دھنیو آپ کا ہماری وقت نکالنے کے لئے موکیش گپتہ صاحب ایم ڈی لائی سی آف انڈیا کے بتاتے ہوئے بہت بمپر پرفومنس رہی ہے لائی سی کے انویسمنٹس کی اور پچھل سال جبردست منافع کمائیا 35000 کروڑ سے زیادہ کا اس سال 21000 کروڑ کا منافع لائی سی درج کر چکے اور بازار جس طرح لائف ٹائم ہائپر ہے ایک اور شاندار سال لائی سی کے پولیسی ہولڈرز کے لئے ہونے والا ہے اور امید کریں جلدی سے لائی سی کا بازار میں اترے تو اور انویسٹرز ایسے ہوں گے جن کے چہروں پر لائی سی کی وجہ سے مسکرات آئے گی اس خاشوں میں مجھے دیجئے اجازت نمسکار